عمران خان صاحب اس قوم نے آپ کو کبھی مایوس نہیں کیا اور اس لیے کہ آپ نے کبھی اس قوم کو مایوس نہیں کیا آپ کا یہ جذبہ آپ کی یہ حمد جو آپ اس حالت میں ذکر کے حالت میں یاد تشریف لائے ہیں آپ ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے آئے ہیں ہم آپ کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں پوری قوم کی طرف سے آپ نے کہا کہ اس قوم کی اپنی جان رہ سکتا خان صاحب آپ پلیز یہ ثابت آگر ہمیں آپ پہ اعتماد ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور جو آپ کا خواب ہے حقیقی اعزادی کا اس قوم کے لیے آئے والی نفسوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی تعبیر ممکن فرمائے آپ سب خواتین و حضرات یہاں پچھے ہیں بزرگ ہیں عورتے ہیں فیملیز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے یہاں پہ نوجوان ہیں اللہ کے بعد آپ ان کی امید ہیں خان صاحب آپ نے جہاں تک میری آواز جاری ہے ہاتھ اٹھا گھٹالیوں کی گھوز بھی بتائیے کتہ پیار کرتے ہیں آپ عمران خان سے عمران تیرے جان رسال بے شمار بے شمار اللہ کے فضل سے کون بچائے با پاکستان پہن بچائے گا پاکستان ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے ہے حق ہمارا ہے حق ہمارا نارا تکویر نارا رسالت نارا حیدری پاکستان کا مطلب کیا میرا بیرا رشتہ کیا کان صاحب آپ نے اس قوم کے خوف دور کر دیئے ہیں آپ ندل لیدل ہیں تو یہ قوم ندل قوم ہے آپ نے لا الہ الا اللہ کا جو مطلب اس قوم کو سمجھایا ہے وہ دلوں کے اندر سرائیت کر گیا ہے اور جس طرح سے عمران خان نے ایک وعدہ کیا تھا انیس سو چھانوے میں جب تحریک انصاف کی بنیاد ڈالی تو وعدہ کی اپنی قوم سے کہ نہ عمران خان اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکیں گے اور نہ ہی اپنی قوم کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے دیں گے ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ کیا عمران خان نے یہ وعدہ پورا کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ماننے والا عمران خان جن کا جینا مرنا اس قوم کے لیے ہے جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے زخوی حالت میں بھی آپ آپ کو سب نے منا کیا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے آپ نے کہا اللہ نے موت کا ایک وقت متین کیا ہوا ہے نہ ایک گھڑی آگے نہ پیچھے آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی عواز کے پیچھے جو ہے 80 فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہیں سیم exactly اسی طریقے سے بول کی کہانیم ہے بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے ہٹے گا نہیں کسی چیز سے اور اس کے ساتھ بھی 80 فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس فقط بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کی انویسٹیگیشن آفیسر کی بات ہے